السلام علیکم محمد بلاج عوید اور میریمیسٹریشن نمبر فی ٹوینٹی بی سی از زیرو فورٹی تری اور میں ہم سیکشن اے ٹو میریمیسٹری آف انڈر سیویلائزیشن تو جیسے کہ ہم دریائے سنگ کی پرانی تحضیب کی بات کریں تو یہ بہت قدیم تحضیب ہے جو کہ پرطویر پاکوہین کے شمال مغرب حصے میں واقع ہے اگر اس کے دورانیے کی بات کی جائے تو یہ تینتیس سو سے سولہ سو بی سی سار آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ سب سے زیادہ مشہور تیذیب تھی اب بات کرتے ہیں اس کی دریافت کی کہ یہ کب دریافت کی گئی انیس سو اکیس میں اس کو دریافت کیا گیا اور اس کے دو بڑے شہر دریافت کیے گئے ہڑپا اور مہنجو دوڑو اور اس کو برونز ایج بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انکہ ایکسٹریم پیریٹ کی انکہ ایکسٹریم پیریٹ مطلب کہ وہ وقت جب یہ سب سے زیادہ ترقی کر رہے تھے تو جس وقت یہ زیادہ ترقی کر رہے تھے وہ وقت سبی سو بی سی سے لے کر انیس سو بی سی تک تھا اور اگر ان کی عبادی کی بات کی جائے تو اس وقت کی ان کی عبادی پچاس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تھی اگر ہم ان کے مذہب کی بات کی جائے تو اس کے مذہب کا کوئی پراپر ایویڈنس نہیں ملتا کہ ان کا مذہب کون سا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بودھ مت ہو سکتے ہیں یا ہندو مت ہو سکتے ہیں اس بات کا پتہ ہمیں اس بات سے چلتا ہے کہ کچھ ایسی دریافت کی گئیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے مرتیاں ملی اور بہت سے بودھ ملے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بودھ مت تھے اور ایسے ہی ایک جگہ دریافت کی گئی جہاں پر ایک ایسی جگہ ملی جہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہو تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں یا اس سے ہم یہ بات پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہندو مرد کے پجاری تھے اس کے بعد ہم اس کی بناوٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر بناوٹ کی بات کی جائے تو یہ اس میں بہت اڈوانس تھے ان کے ہاں پکی سڑکے تھیں پکے گھر تھے سیوریج کا نظام بہت عالی تھا اس کے علاوہ پانچ ہزار سال پہلے ہنانگن بات یہ ہے کہ ادھر غسل خانے تھے اور آج دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں آج بھی کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر غسل خانے نہیں ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ایڈوانس تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گھروں کا سائز بھی یقصہ تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلٹ پلانگ بنائے گئے تھے اس کے علاوہ گھروں میں ایٹو کا استعمال کیا گیا تھا اور اب اگر ہم بات کریں ان کے آرٹ کی تو جیسا کہ یہ برونز ریج سے تعلق رکھتے تھے تو برونز سے چیزیں بنانے کا ان کے پاس ہنر تھا تو یہ لوگ لوہا اور تاما کو مکس کر کے علاوہ بنایا کرتے تھے مثلا ہتھیار بستن وغیرہ اب بات کر لیتے ہیں ان کی زراد کی تو ان کا زراد پر بھی ان نصار تھا ان کو ایک فائدہ یہ تھا کہ جیسے یہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد تھے تو ان کے پاس زرائی زمین تھی جس کا ان کو یہ فائدہ تھا کہ وہ کوئی بھی فصل اگا لیتے تھے اور پرسویر پاکوہین کا اس وقت کا ایٹموسفیر ایسا تھا کہ وہاں پہ ہر فصل بہت اچھی طرح اگتی تھی تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا زراد کا نظام بھی کافی اچھا تھا یہ کافی اچھا تھا اگر ہم بات کریں کہ وہ کیا کیا چیز اگاتے تھے تو اس میں کارٹن چاول رائی مٹر اور تل اور سرسوں کا بغیرہ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے ٹیکنالوجی کی اگر ہم ان کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو لمبائی ناپنے والے آلات پائے جاتے تھے وزن والے آلات پائے جاتے تھے اور یہ لوہا اور تانبہ وغیرہ کو پکلا کر زیورات بناتے تھے جو آج بھی ہمارے میوزیم میں موجود ہیں اور لمبائی کے آلات آج بھی تقریبا ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو پہلے تھے اگر اب بات کی جائیں کہ تجارت کی تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تجارت کرتے تھے گائے بیل اور یہ چیزیں یہ تجارت کیلئے استعمال کرتے تھے جیسا کہ ان کو کشتی سازی اور کشتی بنانا بھی آتا تھا تو یہ ایک دریائے راستہ بھی استعمال کیا کرتے تھے تجارت کیلئے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کی مہر کی تو یہ مہر ان کے دور کی سب سے بڑی اجارت تھی یہ مہر کو تجارت کیلئے بھی استعمال کرتے تھے اور آج بھی ان کی مہر ہمارے میوزیم میں موجود ہے اب بات کرتے ہیں ان کے رہنسیم کی رہنسیم کی بات کی جائے تو یہ کارٹن کے کپڑے پینا زیادہ تر پسند کرتے تھے اور اگر ان کی کھانے کی بات کی جائے تو کھانوں میں دالیں گوشت سبزی وغیرہ یہ لوگ کھایا کرتے تھے اور گائے کا دوب بھی استعمال کیا کرتے تھے تو آخر میں بات کر لیتے ہیں ان کے زوال کی کچھ تاریخ ساتھ اس کے بارے میں کئی چیزیں لکھتے ہیں جن میں کچھ لکھتے ہیں کہ کئی قدرتی آفات آئیں جس کی وجہ سے یہ تحذیبیں تباہ ہو گئیں کچھ کہتے ہیں کہ آرینز کی وجہ سے ان کی وار ہوئی اور اس کی وجہ سے آرینز نے ان لوگوں کو اور ان کی تحذیب تباہ و برباد کر دیا اس کے علاوہ قدرتی آفات میں ہم یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ سیلاب آئے ہوں زلزلے آئے ہوں تو اس کی وجہ سے ان کی یہ دھیجی پہ جو ہے وہ تباہ ہو گئی شکریہ 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 شکریہ